بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب کیسے گزر رہا ہے آپ کا روزہ میں ہو زفر اور آج میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سموسہ پینویل کی ریسپی یہ بنانے میں بہت آسان اور ذائق میں بہت آلہ ہے تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں اور اس کیلئے سب سے پہلے ہم نے لی ہے یہ ایک سو بیس گرام میدہ جو کب سے دیکھو تو ایک کب بنتا ہے اور اب ہم نے اسے چھاننا ہے اچھی طرح سے تاکہ اس میں جو بھی ریموف کیا جا سکے تو یہ ہم نے آلموز چاند لیا ہے اپنا یہ جو لاتا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا زیرہ یہ آدھے سپون سے بھی کم ہے اس میں تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے نمک تقریباً آدھا ٹی سپون اور تھوڑی سی ہی یہ ڈال دیں گے ہم اس میں اجوائن اور اب ہم نے اس میں پانی ملانا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی ملانا ہے اور اس کو گننا ہے اور اس کی ایک سافٹ سی ڈوڑا تیار کرنی ہے ہم نے نہ زیادہ ہارڈ ہو اور نہ زیادہ نرم ہو ایک سافٹ سی ڈوڑا ہم نے تیار کرنی ہے تو یہ بالکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو سیٹ کریں گے ہاتھ سے صرف اور اسے ہم نے سٹے دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تو اب ہم نے یہ جو میدہ تاو سے چڑک دیا ہے ٹیبل پر اور اس پہ ہم نے اپنا جو ڈوڑا ہم نے بنایا تھا اس کا رکھ دیں گے اور اس کا ایک اچھا سا پیڑا بنا دیں گے تو آپ اپنے حساب سے ٹھوڑا سا نرم ہو گئی ہے مجھ سے تو اس لیے میں مجھے تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے اس کی ایک اچھا سا پیڑا بنانے میں تو یہ پیڑا میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم نے اس کی ووک کرتی ہیں اس کی ایک روٹی بیلنی ہے پہلے ہلکے ہاتھ سے بعد میں آپ بیلن بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میں نے لمبائی میں وہ بنائی ہے کروٹی بیل لی ہے میں نے لمبائی میں آپ شیپ کوئی بھی دے سکتے ہیں وہ کوئی میٹر نہیں کرتا شیپ کیونکہ ہم نے ویسی بیس کا رول بنانا ہے اور اب ہم اس میں جو فیلنگ میرے ساتھ بچ گئی تھی تو وہ ہم ڈال دیں گے اچھا فیلنگ بالکل آسان طریقہ ہے جو آلو ہوتا ہے اسے ابلہ ہوئے آلو میں صرف بس آپ نے چند ایک مسالے زیرہ لال میرچ پاوڈر دنیا وغیرہ یہ کچھ ڈالنا ہے تھوڑے سے کالے میرچ اور اگر آپ کے ساتھ انڈا ہے وہ بھی ڈال دو تو یہ فیلنگ جو ہے یہ بلکل تیار ہے تو یہ بلکل سیمپل ہے فیلنگ تو یہ ہو چکا ہے بلکل میں نے جو جتنی بھی فیلنگ تھی ہے میں نے اپلائی کر دی ہے اور پھر ہم اس کو رول کریں گے اچھا تو دوستو اس بیچ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے میں اور بل آئیکان کو پریس کرنے میں کوئی کنجوسی نہ کرے ہم آپ کی لئے ہی تو اتنی محنت کرتے ہیں تو ایک لائک ایک کمنٹ اور ایک سبسکرائب کرنا تو بنتا ہی ہے تو دوستو اس کو سبسکرائب کرنے میں اور لائک کرنے میں کوئی وہ نہ کرے کنجوسی نہ کرے اچھا تو اب ہم اس پہ تھوڑا سا پانی اپلائی کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ سٹیک ہو جائے آپ نے اس کی جو بورڈر سے اس پیڑے کی اس کو آپ نے اچھی طرح سے سٹیک کرنا ہے ورنہ یہ بعد میں کل جاتا ہے جب آپ اسے فرائی کرو گے تو یہ کل جائے گا تو پھر جو سارا وہ جو لکھ ہوتا ہے پینویل کا وہ حرام ہو جاتا ہے تو اسے آپ نے اچھی طرح سے سٹیک کرنا ہے اس طرح سے بلکل اور پھر اس کو رول بھی کرنا ہے سٹیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا رول کرنا ہے تاکہ یہ بلکل اس کے ساتھ ایک جان ہو جائے جو سٹیکنگ والی پارٹ ہے یہ بلکل اس کے ساتھ اچھی طرح سے ایک جان ہو جائے تھا کہ ہمیں بعد میں یہ ٹینشن نہ ہو کہ یہ کل جائے گا تو یہ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے یہ چوٹے چوٹے سے یہ پیسز یہ کٹ دیں گے تو یہ دیکھو یہ بلکل پیسٹی کی طرح دکھائی دیتی ہے لیکن دو جو ہے وہ توڑی سی نرم آگئی ہے اس کو اس لئے بنانے میں توڑا سا ہے وہ پرابلم ہو رہا ہے تو یہ دیکھئے جتنے بھی پین ویلز ہیں یہ سارے بن چکے ہیں اور یہ بھی صرف ایک کپس ہے تو یہ دیکھو کتنے سارے پین ویلز بن چکے ہیں اچھا میں نے پین میں تھوڑا سا گی ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا پہلے بچا تھا اس میں کل اس میں میں نے ہیش براؤنز کی ریسیپی بنائی تھی تو وہ وہ بھی تھوڑا سا رہتا تھا میرے ساتھ گی تو اب بھی کسی چیز کو ضائع نہ کرے اس سے جو رزق میں برکت آتی ہے تو کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور اسے دوبارہ استعمال میں لائے تو ہم اسی طرح سے سوال کریں گے گمائیں گے اس کو پین کو تاکہ یہ گی جو ہے یہ اچھی طرح سے اپلائی ہو جائے تقریبا دوسرے تین منٹ اس کو رہنے دیتے ہیں پھر آپ نے اس کو پلٹانا ہے اچھا آپ نے اختیار سے اس کی جو سائٹ سے ٹرن کرنا ہے میں نے صرف یہ ویڈیو تیسک کی ہے آپ نے اس اختیار کے ساتھ کیونکہ گی بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ ہاتھ وغیرہ کو لگ جائے یا آنکھ کو وہ ہو جائے لگ جائے یہ چیٹے جو ہے چیٹے مارتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے آنکھیں وہ حراب ہو جائے اس سے اچھا تو یہ ہم نے دوسرا بھی جو بیچتا ہمارا وہ ڈال دیا ہے تو ٹوٹل پندرہ سے سولہ پین ویلز تھے تو یہ ہم نے ڈال دیا ہے اچھا ہم نے وقتا فوقتا اس طرح کرنا ہے یہ جو پین ہے اس کو اس طرح سے گمانا ہے تک اس پہ جو گی ہے وہ ایکولی اپلائی ہو جائے اور یہ اچھے طرح سے فرائی ہو جائے اور ہم اب اس کی بھی سائیڈز چینج کریں گے اچھا آپ نے سائیڈز میں احتیاط سے چینج کر رہا ہوں کیونکہ میرا جو پین ہے وہ نانسٹک ہے اور یہ جو چمٹا ہے یہ ہے بالکل اس کا سٹیل کا تو اس سے یہ جو نانسٹک کوٹن ہیں وہ اکثر حراب ہو جاتی ہیں تو اس لئے میں کرتا ہوں بڑے احتیاط کے ساتھ آپ کی بھی اگر پین نانسٹک ہے تو ضرور اسے احتیاط کیا کریں تاکہ یہ کوٹنگ جو ہے پین کی یہ حراب نہ ہو اور اس کو اچھی طرح سے اس کی اس طرح سے گمائیں تاکہ پھر وہ ہی بات تاکہ اس کو گی جو ہے وہ اچھی طرح سے اپلائی ہو سکے تو فائنلی یہ تیار ہے ہمارے سارے پین ویلز اچھا تو دوستو میں چلتا ہوں اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اپنا والدین کا حیال رکھئے گا اللہ حافظ